بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مائنڈ سٹ اور میں زفر ندیم ہوں سینٹریل یورپ کی ایک انتہائی امپورٹنٹ شنجن کنٹری جس کا نام چیک رپبلک ہے اس کو پاکستانی پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے پاسپورٹ پہ اس کا ویزہ کیسے حاصل کریں گے اس کے کیا ڈاکومنٹس ہیں اور کیا پروسیجر ہے اس کو آج کی ویڈیو میں میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا ویزے کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے یہ یوں کہہ کہ جاننا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے چیک رپبلک کا دو ٹائپ کے ویزے ہیں ایک شارڈ سٹے ویزا ہے اور ایک لانگ سٹے ویزا ہے شارڈ سٹے ویزا جس کی مدت نائنٹی ڈیز ہیں جس کا ہم ٹائپ سی کہتے ہیں وہ آپ کو جی ایف ایس گلوبل پر پہلے آپ کو اپائنمنٹ لینی ہوگی اپراد اپائنمنٹ کے بعد آپ کو انٹروم میں پیر ہونا ہوگا اگر آپ لانگ سٹے کے لیے اپلائی کرتے ہیں لانگ سٹے کے لیے آپ کو ایمیل کرنا ہوگا اپائنمنٹ کے لیے اور اس کے بعد فارم ڈاللوڈ کرنا ہے اور تمام ڈاکومنٹ کو پیپئر کر کے امبیسی اسلامباد میں آپ کو انٹریو دینا ہوگا چیک رپبلک سینٹرل یورپ کی اپورٹنٹ کنٹری ہے شنجن میں شامل ہے لینڈ لاؤک کنٹری ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا بورڈل میں چار انتہائی اپورٹنٹ کنٹریز ہیں جس میں ایک جرمنی ہے آسٹریہ سلوویکیا اور آسٹریہ ہے پولینڈ اور پولینڈ ہے کرنسی چیک کرونا جو کہ تیرہ روپے پاکستانی کے برابر ہے کیا سٹیپس ہیں وہ کونسے سٹیپس ہیں جن کو آپ ون بائی ون فالو کریں گے تو آپ کو ویڈا جو ہے وہ چیک کا مل جائے گا سٹیپ ون میں آپ امبیسی کے ویب سائٹ پر جائیں گے تو وہاں آپ کو فارم ملے گا اپایٹمنٹ کرنے گا وہاں مل جائے گا یا آپ جی ایف ایس گلوبل پہ جائیں گے اس کی ویب سائٹ پر جس کا لنک میں پروائیڈ کر رہا ہوں وہاں سے بھی آپ کو فارم مل جائے گا فارم کو ڈانلوڈ کرنا ہے اور اپنے اپایٹمنٹ کے لئے جی ایف ایس گلوبل پہ اپلائی کر دینا ہے یہ بار یاد رکھیے گا کہ کم سے کم آپ کو تین مہینے پہلے اپایٹمنٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے جی ایف ایس گلوبل کے لئے کیونکہ پندرہ دن میں آپ کا ریزے کا ڈیسیشن ہے اور اپایٹمنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک مہینے بعد ملے دو ہفتے بعد ملے یا ڈیڑھ مہینے بعد ملے تو اس سارے ٹائم کو آپ نے کلکلیٹ کرنا ہے اور اس کے مطابق کم سے کم تین مہینے پہلے آپ نے اپایٹمنٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے جی ایف ایس گلوبل کے جو سینٹرز ہیں وہ کراچی میں بھی ہیں لاہور میں بھی ہیں اور اسلام آباد میں بھی ہیں لیکن چیک ریپبلک کے لئے جو اپایٹمنٹ آپ کو ملے گا وہ صرف اسلام آباد کے لئے فیلیڈ ہے سٹیپ ٹو میں آپ نے تمام ڈاکومنٹس پر پیر کرنے فارم کو فلپ کرنا ہے فوٹوگریف لگانا ہے اور اس کو پہنچنا ہے آپ نے جی ایف ایس گلوبل اسلام آباد سینٹر پہ وہاں پہ آپ نے انٹروب میں اپیر ہونا ہے وہاں پر آپ کی بائیو میٹرکس ہوگی اور اس کے بعد کم سے کم پندرہ دن بعد آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ آپ کا ویزہ لگا ہے کے نہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ شورڈ سٹے ویزے کیلئے آپ کو اپائیمنٹ لینا ہوگا جبکہ لانگ سٹے کے لئے آپ کو جی ایف ایس گلوبل پہ اپائیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو ایمیل کرنا ہوگا تو یہ تو تھا آپ کا پروسیجر اب بات کرتے ہیں ڈاکومنٹس کی اس کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں ڈاکومنٹس میں سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ ہے سکس منٹس باریلٹی کے ساتھ این آئی سی یہ گزت پکچر 34 انٹو 45 ایم ایم پیسٹیڈ آن فارم فارم پہ آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے انشورنس سیٹیفیکیٹ آپ کو حاصل کرنا ہوگا پاکستان کی کسی بھی رینون جو انشورنس کمپنیز ہیں بہت ساری ہیں ان میں پکک ہے سٹیٹ لائف ہے آدم جی ہیں اور بھی بہت ساری ہیں آپ کسی سے بھی انشورنس سیٹیفیکیٹ حاصل کریں اور جو کورج ہے وہ تقریباً 30 تاوزن یورو تک ہونی چاہیے وٹر ریزرویشن آپ نے بکنگ ڈاٹ کام سے حاصل کر سکتے ہیں فلی آف کاؤسٹ فلائٹ ریزرویشن آپ آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کمپنی کی فلائٹ کمپنی کی جو آفیس ہے وہاں سے بھی آپ کو بہ آسانی ریزرویشن مل جائے گی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے آپ کو سکس منس کی اس کے ساتھ آپ نے ایک سٹیفیکیٹ بھی لگانا ہے منٹیننس سٹیفیکیٹ بینک سٹیٹمنٹ میں اگر آپ کے پاس پندرہ سے پچھس لاکھ روپے ہیں اور آپ کے پاس تھوڑی دی ٹریوریشن ہے تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کا فیزا لگ جائے اگر آپ کوئی آن لائن بزنس کرتے ہیں کوئی یوٹیب ٹینل چلا رہے ہیں کوئی امیزون پہ کوئی سیل کرتے ہیں آپ کوئی پورڈکس یا کوئی آپ کی اور پراپٹی ہے جس کے آپ رنٹ لے رہے ہیں یا پراپٹی ہے کوئی ڈاکومنٹ ہے یہ تمام چیزیں آپ نے شو کرنی ہیں جتنا اچھا فائننشل سٹیٹلس آپ کا ہوگا جتنی اچھی ڈاکومنڈیشن ہوگی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کی جتنا اچھا آپ پیسہ شو کریں گے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو بھیزا مل جائے اس کے پاس اگر آپ امپلائی ہیں تو امپلائیمنٹ لیٹر اور اینو سی لیٹر فرم یور امپلائیر تین مہینی کی پیسیلپس اور انڈین سیٹیفیکٹ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس سیٹیفیکٹ ایف بی آر کا ٹیکس ریٹن ٹو ہیئرز کا اور چیمبر کا سیٹیفیکٹ تو یہ ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس جو میں نے آپ کو ڈیٹرل میں ڈسکس کر دیا ہے اگر ڈاکومنٹس کے لحاظ سے یا اوورال ویڈیو کی ریلیٹڈ کوئی کوئیری ہو کوئی کوسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ بھی لجائے جگہ میں سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹس باکس میں آپ اپنی کومنٹس شیئر کریں انشاءاللہ آئے وہ ڈپلائی ہو اس سونے پاسیبل ان الفاظ کے ساتھ جیزت طلب کرتا ہوں ٹیک کیا اور اللہ آفیس ٹیک کیا اور اللہ آفیس